دیش بھر میں شہر سے لے کے گاؤں تک جر جر نظر آنے والے سرکاری سکولوں کی تصویر اور تقدیر بدلنے والے ہیں بہت جلد شہر سے لے کر گاؤں تک سرکاری سکولوں میں سکشا کا استر اور سکولوں کی رنگت بدلنے والی ہے نیجی سکولوں کو بھی مات دینے کے لیے کندر سرکار نے دیش بھر میں پندرہ ہزار سے زیادہ آدرش سکول کھولنے کا اعلان کیا تھا دوہزار چوبیس تک دیش کے ہر بلوک میں آدرش سکول کھولنے کے لیے کندرے سکشا منترالے نے روڈ میپ بنا کر کام شروع کر دیا ہے آدرش سکول یوجنا پر قریب پانچ ہزار کروڑ روپے خرچوں گے پندرہ ہزار پانچ سو باون سرکاری سکولوں کو آدرش سکول میں بدل جائے گا ہر جیلے میں ایک مادیمک اور ایک اچھتر مادیمک سکول کھولے گا سمارٹ کلاسروم لائبریری کمپیوٹر لیب کاشر لیب کھیل کے میدان کشرو بیدھا ہوگی ادھر کسان آندولن کے بیش میں کندرے کرشی منتری نرین سنگھ تومر کا بڑا بیان سامنے آیا ہے کہ اگر کسان سرکار کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں تو سرکار ایک بار پھر سے ان سے بات چیز شروع کر سکتی ہے بھارت سرکار کسانوں سے پوری سمیدنا کے ساتھ چرچہ کرتی رہی ہے آج بھی جب ان کا کوئی مت آئے گا تو بھارت سرکار ہمیسا کسانوں کے ساتھ چرچہ کرنے کو تیار دیکھیں دراصل کیا ہے جو راجی سرکار کی کاریوائی ہے وہ کاریوائی ہو کے ہمارے یہاں آئے گی اور اب ہم آپ کو محلہ کمانڈو کی ٹریننگ کا وہ ویڈیو دکھانے جا رہا ہے جس سے دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے یہ محلہ کمانڈو دستہ انٹی ٹرورزم سکوڈ میں شامل کیا جائے گا ہاتھوں میں ہتھیار لے کر آگ سے بھی لوہا لینے میں ڈٹی یہ محلہیں مثال ہیں بیٹیاں کسی سے کم نہیں ہیں اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں یہ محلہ کمانڈو اترکھن کے ایٹی ایس ونگ میں محلہ کمانڈو دستہ شامل ہو گیا ہے محلہوں کا ایف دستہ دشمنوں کے چھکے چھوڑانے کے لیے تیار ہے دہرادون کے پولیس ٹریننگ کالج میں پہلی بار محلہ پولیس کارمیوں کے دستے کو کمانڈو فورس کا پرسکھن دیا گیا پھری ٹریننگ ہونے کے بعد ان محلہوں کو انٹی ٹرورزم سکوڈ میں شامل کیا جائے گا آپ کو بتا دے کہ اترکھنڈ ایٹی ایس میں پہلی بار محلہ کمانڈو دستے کو تیار کرنے کے لیے 22 محلہ پولیس کارمیوں کا ہی چین ہوا ہے